بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ کارٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں میں بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں بیان دیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ان پانچ بڑی کھٹناوں پر چلچا کریں اس سے پہلے ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں تو آپ لگاتر فیس بک پر ہمارے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں ٹویٹر پر جھوڑ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر جھوڑ سکتے ہیں تینوں ہی جگہوں پر آپ کو بتا دیں کہ آپ امبیٹ گایٹ پیپولز بوئیس ٹوٹ کون پر جا کر خبریں پڑھ بھی سکتے ہیں پہلے خبر کی بات کریں تو بی ایس پی کی راشتہ دیکھ شمائے واتیزی نے آپ کو بتا دے کہ کہا ہے کہ جلد ہی بہت جان سمائیت پارٹی کے طرف سے ایک ٹکٹ چاری کیا جائے گا یعنی کہ مدی پردیش کے ساتھ بیہار کے ساتھ اتر پردیش میں بھی آٹھ شیٹوں پر جو ہے چناؤں ہونے اور یہ بھی ان چناؤں کے ساتھ یہ ہوں گے تو بی ایس پی نے بھی ان کی تیاریاں شروع کر دی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر جلد ہی بی ایس پی کی طرف سے ان آٹھ شیٹوں کے اوپر جو ہے پرتاکشی سوچی جاری کی جا سکتی ہے بی ایس پی کے راشتہ دیکھ شمائے واتیزی خود اس معاملے کے اندر اکٹومبر کے پہلے سبتہ سے ایک پہلے لکنوں کے اندر ایک بیٹک کر سکتی ہے کارکرتاؤں سے ملاقات کر سکتی ہے اور اس کے بعد ان پرتاکشیوں کی گوشنا بھی کی جا سکتی ہے لگاتار اس طریقے کی خبریں سامنے آتی رہی ہے دوسری بڑی خبر کی بات کرے تو بربسپا سپریمو مائی عبتی جی کے ساتھ ساتھ بھی مارمی کے پرمک چندر سکر آجاد نے بھی اتر پردیش کے اندر اپنی جبینی تعلاز شروع کر دی ہے بھی مارمی کے پرمک چندر سکر آجاد پچھلے دنوں خاپور پہنچے نویڑا پہنچے اور کہیں جگہوں پر سہروں کے دورہ کیا انہوں نے اور آگرہ کے اندر بھی انہوں نے پہنچا تھا پچھلے ایک دو مینے کے اندر کافی تیزی سے انہوں نے دورے کیے تھے اور اب وہ آپ کو بتا دے کہ بھی مارمی کے پرمک چندر سکر آجاد نے یہ اعلان کر دیا کہ اپچناؤں میں ان کی پارٹی اترے گی اس کو لے کر چندر سکر آجاد کی پارٹی نے پورے اتر پردیش کے اندر جن جن شیٹوں کے اوپر آٹھ شیٹوں پر اپچناؤں نے وہاں پر اپنی ٹیم گھٹن کا کاریے شروع کر دیا ہے تیسری بڑی خبر کی اگر ہم بات کرے تو راجے سبا سے آ رہی ہے راجے سبا ہم بات کرے تو آج کسان جو کرسی بیل ہے جس کو لے کر کافی زیادہ ویروہد ہو رہا وہ راجے سبا میں پاس ہو گیا ہے آپ کو بتا دی کہ اس دوران بہوزن سماج پارٹی آر جی ڈی یعنی مرنود ساہ کی پارٹی نے ان کا ویروہد کیا چوتی بڑی خبر کی بات کرے تو بہوزن سماج پارٹی کے سانسد ریتش پانڈی نے لوگ سبا کے اندر آج پرسن اٹھایا کہ جیلوں کے اندر لگاتار دلیتوں پچھڑوں آدیواشیوں کی خطیاں ہی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس حراست کے اندر دلیت پچھڑے آدیواشیوں کی جلگاتار خطیاں ہی ہو رہی ہے کیونکہ پولیس اصلی گناہ گاروں کو پکڑنے کے بزائے دلیت پچھڑے آدیواشیوں کو جھوٹے پاملے میں پسا کر انہوں نے جیل میں ٹھوس دیتی ہے اور اس کے بعد ان کو نکالنا یا ان کی جمانت ہونا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا کیونکہ وہ گریب پریبار چاہتے ہیں اور اس حالات کے اندر ان لوگوں کی موتیں ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ لو جس طریقے سے پولیس حراست میں موتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے سب سماج کے لیے قطعی شہی نہیں ہے ریتش پانڈی نے آپ کو بتا دی اس معاملے میں دوکاس دوبے انکاؤنٹر کو بھی سامل کیا چھوٹ پانچی بڑی خبر کی بات کریں تو کرسی بل کو لے کر آج اکلیش یادو نے میڈیا سے بات چیت کی میڈیا سے بات کرتے ہو اکلیش یادو نے کہا کہ جو بی جی پی ہے انہوں نے کرسی بل راجی سباب میں پاس نہیں کروایا بلکہ اپنا پتن پاس کروایا ملیں گے سنوے ویڈیو نے اپ ڈیٹوں کے ساتھ اب تک آپ چلیتے ویڈا لائک کیجئے کمینٹ کے جو شیئر کرنا بلکھونا